بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈ سیپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زنداباد پاکستان پر انداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیشے گا دوستو بھارتی میڈیا جو دن رات پاکستان کے اندرونی حالات پر تفسرہ کر کے پاکستان کو انارکی کا شکار بتا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ پاکستانی سیاسی جماعتیں ہمارے ایجنڈے پر کام کر رہی ہیں اور پاکستان بدمنی کا شکار ہو گیا لیکن دوستو بھارت کے اندر مودی سرکار کی بدماشیاں عبالوی سطح پر ناقابل قبول قرار دی جا رہی ہیں دوستو بھارت جو مغربی مالک اور امریکہ کی آنکھ کرتا رہا تھا کیونکہ اسے وہ چین کے خلاف ایک ہوا بنا کر کھڑا کرنا چاہتا تھا لیکن چین نے وادی گلوان اور روناچر پردیش میں جس طرح سے بھارتی فوج کا مار مار کر کچومر نکالا اس کے بعد مغربی مالک کو پتا چل گیا کہ یہ ہمارے کام کی چیز نہیں ہے اسی ویسے اس نے اپمودی کی بدماشیوں پر آنکھیں بند کرنا چھوڑ دی ہیں جہاں دوستو لندن میں خالستان تحریک حامی افراد کی جانب سے انڈین ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرہ ہوا اور سفارت خانے کی عمارت سے بھارتی جھنڈا یعنی ترنگا اتار کر خالستان کا پرچم لہرہ دیا گیا برطانیہ میں حکام نے سلسلے میں ایک مشتبہ شخص کو پکڑنے کا بھی دعوی کیا ہے جبکہ دوسری جانب دیلی میں برطانوی ڈپٹی ہائی کمیشنر کو وزارت خارجہ طلب کر کے انڈین حکومت نے اس واقعے پر وضاحت طلب کی ہے اتوار کو لندن میں موجود انڈین ہائی کمیشن کی عمارت کے سامنے خالستان تحریک کے حامی افراد انڈیا میں وارث پنجاب دین نامی تنظیم کے ارکان پر پولیس کے کریک ڈاؤن کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لئے جمع ہوئے تھے جبکہ ان میں سے ایک شخص نے انڈین ہائی کمیشن کی عمارت کی بالکنی پر چڑھ کر انڈیا کا قومی پرچم اتار کر وہاں پر خالستان پرچم لہرا دیا اس دوران مظاہرین نے خالستان تحریک کے حق میں نعرے بازی کی اور سوشل میڈیا پر اس واقعے کے حوالے سے گردش کرنے والی ایک ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ لندن میں انڈین ہائی کمیشن کے باہر خالستان تحریک کے حامی ایک شخص مظاہرے کے دوران عمارت کی بالکنی پر چڑھ جاتا ہے اور انڈین پرچم کو اتار کر وہاں پر ازاد خالستان کا پرچم لہرا دیتا ہے لیکن عمارت میں موجود انڈین سیکیورٹی الکار انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ پرچم لہرا دیتا ہے دوستو یہاں پر آپ کو یہ بتایا سے چلیں کہ انڈین حکومت نے لندن میں ہائی کمیشن کے باہر خالستانی مظاہروں کی جانب سے ہندوستانی پرچم کو اتارنا اور وہاں پر خالستان کے پرچم کو لہرانے کے حوالے سے برطانوی حکومت کی بے حصی کے خلاف سخت اتجاج کیا اور برطانوی ڈپٹی ہائی کمیشنر کو وزارت خارجہ میں بھی طلب کیا گیا انڈیا کی سرکاری نیوز ایجنسی این آئی کا کہنا ہے کہ انڈین وزارت خارجہ نے کہے کہ برطانوی ڈپٹی ہائی کمیشنر کو طلب کر کے اسے سیکیورٹی کے عدم موجود گی اور ان ناناثر کو ہائی کمیشنر کے ہاتھے میں داخل ہونی کی اجازت دینے کی وضاحت طلب کی ہے انڈیا کو برطانیہ میں مقیم انڈین سفارت کی ہاتھے اور اہلکاروں کی حفاظت کے بارے میں برطانوی حکومت کی بے حصی ناقابل قبول ہے این آئی نے کہا کہ انڈیا کی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا ہے کہ انڈیا یہ توقع کرتا ہے کہ برطانیہ کی حکومت اتوار کو ہونے والے واقعے میں ملوث ہونے والے افراد کی شناک کرے اور اس کی گرفتاری کے لیے مخدمہ چلانے کے لیے فوری طور پر اقدامات کرے اور اس طرح کے احتجاج کو دوبارہ ہونے سے روکنے کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کرے دوزو واضح ایک دوہزار انیس کے بعد سے یہ لندن میں انڈین ہائی کمیشن پر حملے کا بدترین واقعہ ہے دوہزار انیس میں بھی کشمیری اور خالستان تحریک کے حامیوں نے لندن میں انڈین ہائی کمیشن کا گھراو کیا تھا اور ان پر انڈے اور دیگر چیزیں پھینکی تھی جبکہ دوسری طرف انڈیا کی شمال مغربی ریاست پنجاب پولیس نے آج وارث پنجاب دے تنظیم کے سرورہ خالستانی تحریک کے حامی امرت پال سنگھ اور تنظیم کے دیگر عراقین کے خلاف ریاست میں کریک ڈاؤن کر رکھا اور آج یہ تیسرا دن ہے امرت پال سنگھ کے چچا برجیت سنگھ اور ڈرائیور نے پولیس کو گرفتاری دے دی تہاں امرت پال سنگھ ابھی تک مفرور ہیں اور امرت پال سنگھ کے ایک سو بارہ کے قریب رشتہ داروں کو اب تک حراست میں لیا جا چکا ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ امرت پال سنگھ کے چچا اور ڈرائیور نے اتوار کی رات ہی ہتھیار ڈال دیے تھے پولیس کے مطابق امرت پال سنگھ ابھی تک پولیس کی گرفت سے دور ہے تاہم اب تک مجموعی طور پر سو سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے جبکہ کاروائی کے دوران پولیس نے متعدد ہتھیار بھی قبضے میں لیا ہے پولیس نے کہا کہ یہ کاروائی ان لوگوں کے خلاف کی جاری ہے جن کے خلاف کئی مجرمانہ مقدم درج ہیں دو دو یاد رہے کہ حال ہی میں امرت پال سنگھ اور ان کے حامیوں کے ایک گروہ نے اجنالہ پولیس ٹیشن پر حملہ کیا تھا تاکہ ان کے گروپ کے رکن کو جیل سے باہر نکالا جا سکے اور اس کے بعد پنجاب پولیس نے امرت پال سنگھ کے خلاف یہ کاروائی شروع کی تھی ابھی تک بھارت امرت پال سنگھ کو گرفتار کرنے میں ناکام رہا ہے پہلے دن کی کاروائی میں پنجاب پولیس نے امرت پال کے قریبی دوستوں کو مکتے مقامات سے گرفتار کیا اس کے بعد دوسرے دن گیری اتوار کے دن ان کے خلاف مزید کریکڈاؤن جاری رہا جس میں ان کے قریبی ان کے تقریباً چونتی سامیوں کو گرفتار کیا گیا اور اب بھارتی پنجاب پولیس نے امرت پال سنگھ کے چار اہم ساتھیوں کو آسام کی جیل میں بھی دیا ہے اور پنجاب پولیس کے ستائیس سرکین پر مشتمل ایک ٹیم انہیں وہاں پر لے کر گئی پولیس کی کاروائی کے دوران پنجاب میں ہائی الٹ جاری ہے اور چندی گھر سمیت کئی شہروں میں دفعہ 144 نافذہ پولیس نے فیروزپور، بٹھنڈا، روپ نگر، فریدکورٹ، بٹالا، فازلکا، ہوشیارپور، گرداسپور، موگا اور جلندر سمیت کئی مقامات پر فلیگ مارچ کیا پنجاب حکومت نے موبائل انٹرنیٹ اور ایس ایم ایس سرویس پر پابندی لگا رکھی ہے اور پولیس کی کاروائی کے خلاف انڈین پنجاب کے بعض مقامات پر ظاہرے بھی ہو رہے ہیں جبکہ پنجاب کی کابینہ کے وزیر بلبیر سنگھ نے کہا کہ یہ کاروائی قانون کے تحت کی جا رہی ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ بھارتی میڈیا پر اس وقت کحرام مچا ہوا ہے وہ امرت پال سنگھ کے کنیکشنز پاکستان کی خوفی ایجنسی آئی ایس ایس سے ملانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن دوستو یہ بات حقیقت ہے کہ بھارت کی انتہا پسند سرکار نے جس طرح سے پانچ اگس دوہزار انیس کو کشمیر کو ضم کرنے کی گھناؤنی قانون سازی کی کہ اس پر بھی عالمی سطح پر آوازیں بلند ہو رہی ہیں جبکہ سکھ عالمی سطح پر کافی زیادہ منظم ہو چکے خاص طور پر سکھ فار جسٹس جو سکھوں کے عالمی تنظیم ہے ان کی جانب سے جو ریفرینڈمز کروایا جا رہے ہیں اس میں ریفرینڈم میں شامل لوگوں کی تعداد کو دیکھ کر عالمی سطح پر مگر بھی ممالک اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ سکھوں کا اب بھارت کے اندر آزاد وطن نہ گزیر ہو چکا ہے دوستو اور تو اور نریندر مودی نے تو بڑی کوشش کی تھی کہ سکھ فار جسٹس جب برطانیہ کے اندر ریفرینڈم کروا رہی تھی اور وہ بھی سرکاری برطانوی پارلیمنٹ کی عمارت کے اندر تو اس نے ایڑی چوٹی کا زو لگا لیا تھا کسی طرح سے اس ریفرینڈم کو روکے لیکن وہ اس میں ناکام رہا تھا اور دوستو اب چونکہ برطانیہ کا وزیراعظم ریشی سونگ چونکہ بھارتی نزاد ہے اسی وجہ سے مودی سرکار تو یہ سمجھ رہی تھی کہ ریشی سونگ کے وزیراعظم بننے کے بعد اب برطانیہ بھی اپنا ہی ہو گیا اور وہاں پر سکھ فر جسٹس تحریک کو کچلنے کا انہیں موقع مل سکے گا دوسری جانے امریکہ کی بھی نائب سردر کمیلا ہیرس بھی بھارتی نزاد ہے اور بھارت کو یہ خوش فہمی تھی کہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے وہاں پر بھی تھوپ سکیں گے لیکن وہاں پر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے مودی سرکار کی نہیں اب وہاں پر فیصلہ یہی ہوا ہے کہ مودی سرکار کی اجارہ داریاں ختم کر کے اسے جھٹکا دیا جائے کہ ہم نے تمہیں جس مقصد کے لیے پالا تھا تم اس مقصد کے لیے اب کارامت نہیں رہے اسی وجہ سے پوری دنیا کے اندر آزاد خالستان تحریک کے حوالے سے اور دیگر الہت کی پسند تحریکوں کے حامیوں کو نہ صرف پناہ دی جاریے بلکہ انہیں بھرپور سپورٹ بھی کیا جا رہا ہے دوستو یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروٹ بھی خالستان تحریک کے کافی زیادہ حامی ہے دوزار پندرہ میں کنیڈا کے وزیراعظم جب وہ بنے تو انہوں نے ایک خالصہ پریڈ میں شرکت کی تھی جس میں آپریشن بلیو سٹارز میں ہلاک ہونے والے سکھ خالستانی رہنماؤں کو ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا تھا یہ آپریشن اس وقت کی وزیراعظم اندرہ گاندھی کے حکم پر گولڈن ٹیمپل سے سکھ رہنماؤں کو نکالنے کے لیے کیا گیا تھا انڈیا میں یہ تاثر ہے کہ سیاسی تخاظوں کے پیش نظر کینیڈا کی حکومت سکھوں کی سرگرمیوں کو نظر انداز کر رہی ہے اور جب خود مسٹر ٹوٹ ان کی تقریبات میں شرکت کرتے ہیں تو یہ پیغام جاتا ہے کہ وہ انڈیا کے تحفظات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے دوسرا نظر یہ ہے کہ ان کی حکومت میں چار سکھ وزیر ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سکھوں کی حمایت کو وہ کتنا اہم سمجھتے اور اس کے لیے وہ طاقتور سکھ برادری کو ناراض نہیں کرنا چاہتے دوستو یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کینیڈا کے سولہ گردواروں نے انڈین اہلکاروں سفارتکاروں اور یہاں تک کہ منتخب نمائندوں کے داخلے پر پابندی لگا دی تھی اس کے بعد امریکہ اور برطانیہ میں بھی تقریباً سو گردواروں نے اس پابندی پر عمل درامت کا اعلان کیا تھا گردواروں کا کہنے کہ وہ فسادات کے ملزمان کو سزائیں دلوانے کی کوشش کریں اور انڈین حکومت کی جانب سے اس سمت میں کوئی سنجیدہ پیش رفت نہیں ہوئی اس لیے حکومت کے نمائندوں کے داخلے پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا تاہم وہ اپنی نیجی حیثیت میں گردواروں میں جا سکتا دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہت جز ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وارس